بہت ہی محبت کرنے والے بھائی برقی آدمی صاحب بار بار اپنی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور وہ اولیڈی ایک مشاعر ایک پروگرام میں تقریباً تین گھٹے شرکت کر کے ابھی اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو میں ان کا مقام تو یہ نہیں ہے لیکن ان کی خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے انہی سے درخواست گزاروں کہ برقی بھائی آپ جو آپ نے کلام ان کے حوالے سے کہا ہے بہت نصیم کے حوالے سے وہ بھی پیش کیجئے اور اپنی قضلیں میں سنائیے یہ محفل بیاد وحیدہ نصیم یہ محفل بیاد وحیدہ نصیم ہے ان کے لیے ایک خراج عظیم باہ ہے ان کے لیے ایک خراج عظیم بسط مرد ہم ان کو کرتے ہیں یاد بسط مرد ہم ان کو کرتے ہیں یاد ہے برد زبان جن کا دوپہ سلیم برد زبان جن کا دوپہ سلیم بلستان ارزو میسی ان کی ذات بلستان ارزو میسی ان کی ذات بے فضل خضا مستے موج نصیم بے فضل خضا مستے موج نصیم بے فضل خضا مستے موج نصیم موجنت میں درجات ان کی بلند آمین موجنت میں درجات ان کے بلند وہاں ان پہ ہو وہاں ان پہ ہو فضل ربے قریب وہاں ان پہ ہو فضل ربے قریب انہیں نظم اور نص پر تھا عبور انہیں نظم اور نص پر تھا عبور تھی اہل اہل قلم کی ابرقی نظیم اہل قلم کی ابرقی نظیم اب ایک قلم کی جنشرت ہے آپ کی اگلی نصیم کی طرف جانے سے پہلے یہ ایک بات آپ لوگ علم میں لے رہا ہوں کہ میں جب جدہ میں ہوتا تھا تو ان کی بہن محترمہ شمیم بیزاد صاحبہ کے کہنے پر میں نے ان کی طرف سے بیزاد نصیم کی طرف سے حج بدل بھی کیا تھا اللہ کا شکر بزر سماس فرمائے ملتشر زین ہے پیجیدہ سوالوں کی طرح ملتشر زین ہے پیجیدہ سوالوں کی طرح آنکھ رستی ہیں مری پاؤں کچھالوں کی طرح آنکھ رستی ہیں مری پاؤں کچھالوں کی طرح بادے حش نکر زہرہ جمالوں کی طرح بابا بادے حش نکر سوال جمالوں کی طرح چاہتا ہوں میں تجھے چاہنے والوں کی طرح چاندنی چاند کی پرنور ہے لیکن ہرکز روح زیبا کے نہیں تیرے اجالوں کی طرح اس کی تصویر ہے تصویر ہے تصویر ہے چاند کے حالوں کی طرح چانت کے حالوں کی طرح کس کو اپنا میں کہوں اور پڑھایا کس کو ہے جو اس دور میں ان سوالوں کی طرح کچھ نہ وہ اپنا سمجھتا سجی سے کچھ نہ وہ اپنا سمجھتا سجی سے میرے جذبات سے شترن کی چالوں کی طرح دیکھنے کا مجھے انداز ہے اس کا ایسا نتبا جائے کہیں مجھ کے نوالوں کی طرح وہ بٹھائے گا کہاں تک میری حسنی کے نقوش وہ بٹھائے گا کہاں تک میری حسنی کے نقوش میں ہوں تاریخ میں محفوظ حوالوں کی طرح میں ہوں تاریخ میں محفوظ حوالوں کی طرح محفوظ حوالوں کی طرح جہاں ہوں لے گے وہ میرا جلد مثالوں کی طرح جادہ شوق میں کرتا ہوں تاریخ جادہ شوق میں کرتا ہوں تاریخ کس کا اس کی رفتار ہے جنگل میں غزالوں کی طرح اس کی رفتار ہے جنگل میں غزالوں کی طرح میرے اجداد کے اوقاف ہیں عقوب الظوال وہ سمجھتے ہیں جنہیں محفوظ کے مالوں کی طرح وہ سمجھتے ہیں جنہیں ملک کے محفوظ کے مالوں کی طرح میرے اجداد کے اوقاف ہیں عقوب الظوال وہ سمجھتے ہیں جنہیں محفوظ کے مالوں کی طرح ایک معمہ یہ ایسا کہ نہیں اس کا جواب ایک معمہ ہے یہ ایسا کہ نہیں اس کا جواب برقی کی سوالوں کی طرح برقی کی سوالوں کی طرح منتشر دین ہے سوالوں کی طرح مہاں رسپی ملی پاں پچھا لکھا برقی صاحب کچھ اشار اور کچھ غزل کے پیش کیجئے چاہیے چھوڑا سنیں جی ارشاد ایسی وبا لے جاہے محبت کبھی کبھی ایسی وبا لے جاہے محبت کبھی کبھی ہوتی ہے خود کو دیکھ کہ حیرت کبھی کبھی جاگے ہیں صاحب ہے واشت کبھی کبھی بایہ سے اپنی سائے سے اپنے ہوتی ہے بایہ ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی خیرازہ حیات کیا ایسا منتشر خیرازہ حیات کیا ایسا منتشر ہوتی ہے اس کے نام سے نفرت کبھی کبھی ہوتی ہے اس کے نام سے نفرت کبھی کبھی کر دیتی ہے یہ خون کے رشتوں کے بھی جدا بہت دیتی ہے یہ خون کے رشتوں کے بھی جدا ایسی وبالہ جہاں یہ دولت کبھی کبھی ایسی وبالہ جہاں ہے یہ دولت کبھی کبھی کر دیتی ہے یہ خون کے رشتوں کے بھی جدا ایسی وبالہ جہاں ہے یہ دولت کبھی کبھی کرتے ہیں امن و صلح کا تکلوگ لے کے نام کرتے ہیں امن و صلح کا تکلوگ لے کے نام نوہے بشر کے خون کی تجارت کبھی کبھی نوہے بشر کے خون کی تجارت کبھی کبھی آدادی زمیر کا سودا نہ کیجئے آدادی زمیر کا سودا نہ کیجئے درام یہ خاصت کبھی کبھی کر دیتی ہے سبان اللہ سبان اللہ آدادی زمیر کا سودا کبھی جی کر دیتی ہے درام یہ خاصت غفرت کبھی کبھی برقی کا ہے جو فرد عدا کر رہا ہے وہ ہوتی ہے تل خطل صداقت کبھی کبھی بہت برقی کا جوان ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ تاہر و دیانوی کو یاد دلا دیا آپ نے سبان اللہ ملکی ہے سبان اللہ محبت کبھی کبھی ہوتی ہے دلوروں کی انعیت کبھی کبھی سبان اللہ سبان اللہ جی